کہ یہ ملک جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی اس کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ ڈیفولٹ کر سکتا ہے کہ اور یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں یہ صرف میڈیا نہیں کر رہا ہے یہ اس حکومت کے سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے ابھی آرٹیکل لکھا ہے اور اپنی حکومت پر تنقید کی ہے اور اس حق دار پر تنقید کی ہے اور وہ واپس ان پر تنقید کر رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان بطور ریاست ڈیفولٹ کر اس میں صرف یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان جب بطور ریاست ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آج کی اپوزیشن جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اس میں فوج بھی ہے اس میں ہماری بیروکرسی بھی ہے اس میں ہماری عدلیہ بھی ہے اس میں ہمارے بائیس کروڑ عوام بھی ہیں سب ڈیفولٹ کرتے ہیں تو سب کا سٹیک داؤ پر لگا ہوا ہے تو سب کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور سیرس ہونا پڑے گا کہ ہم کیا لوگ ہیں ہم کیا لوگ ہیں ہمارا ملک ہے اس کے اساسے ہیں اس کے ایسٹس ہیں اس کا انفرسٹرکچر ہے ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں یہ کھے اور کٹا حکومت ہے یہ منجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اساسوں کو گروی مارگج رکھوائی جائے اور آپ بینل اقوامی مارکٹ سے کرز اٹھا کر ملک کو چلاتے جائیں تو یہ کہ اس کے پاس کرز واپس کرنے کے پیسے نہیں ہے آپ سوچیں نا کہ یہ ہو کیا رہے اس ملک میں ہم اپنے گھروں میں اپنے دفاتر میں بیٹھیں بھئی ہماری بجلی تو چل رہی ہے ہماری گاڑی میں تو پیٹرل ڈال رہا ہے خدا نہ خاصتہ پاکستان بی فولڈ ہے اور اب وہ عمران خان کا جو بیانی ہے وہ جو کہتے ہیں جی کہ ایکانومی خدا نہ خاصتہ اس نہج کو پہنچ جائے گی کہ وہاں سے پھر ریکاور کرنا مشکل ہو جائے گا تو وہ تو باتیں کچھ درست ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں مطلب کہ یہ کچھ چھوٹی بات ہے کہ آپ بات کریں کہ پاکستان خدا نہ خاصتہ ڈیفالٹ ہو سکتے اور پھر فگرز آپ کے سامنے فیکٹس آپ کے سامنے جتنا کرزہ واپس کرنا ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہے جتنے پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں باقی پیسے آنے کا ساتھ ہیں اس کا ارینجمنٹ کرنا ہے اور ارینجمنٹ کیسے کرنا ہے بہت سارے نیشنل ایسٹس آپ پہلی گروی رکھوا چکے اہم آدمی تو بچارہ رل گیا ہے اہم آدمی تو بچارہ چیخیں مار رہے ہیں مہنگائی کی تو شرعہ اس وقت ستائیس فیصد پر وہ شرعہ ہے جو پاکستان کی پجتر سالہ تاریخ میں سیکنڈ ہائیسٹ ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب مہنگائی کی شرعہ اس حد تک ہو جب غریب کو روزگار کی گارنٹی نہ ہو جب بے روزگاری کی شرعہ وہ سولہ فیصد پر ہو جب خطے غربت سے اٹھتیس فیصد لوگ نیچے رہتے ہو تو پھر لوگ کیسے گزارہ کرتے ہیں اور اس سارے سناریوں میں ابھی سونے پر سواگا ہی ہو رہا ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان انٹرنیشنلی ڈیفولٹ کر جائے گا اور ڈیفولٹ ہونے سے ہوتا گیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو کیا ہوگا اگر تیل سری لنکا ڈیفولٹ کیا تھا وہ آئل آئی تیل آئی ہوا تھا پیٹرول آئی ہوا تھا ان کی بندرگاہ پہ وہ وہی سے واپس ہو گیا تھا انہوں نے کہا جی آپ ڈیفولٹ کر گیا اب آپ کو نہیں تیل دیں گے تیل بند ہوا پیٹرول پمپس بند ہوئے تیل بند ہوا انڈسٹری بند ہوئی تیل بند ہوا ہر طرح کی پروڈکشن منفیکچرنگ بند ہوگی تیل بند ہوا ریسٹورانٹس بند ہوگی تیل بند ہوا انٹرنیٹ بند ہوگی تیل بند ہوا موبائل سمس بند ہوگی تیل بند ہوا لوڈ شیڈنگ غیر علانیہ دورانیہ آٹھ دس بانہ گھنٹے کی سری لنکا میں شروع ہوگی پیٹرول پمپس پہ کیوں لگی اہمی تو نہیں وہاں کی عوام پھر وہاں کے پریزیڈنسی پر انہوں نے چڑھائی کر دی تھی اندر گھوس گیا اخبارات میں ریپورٹ ہو چکا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تقریباً ایک اشاریہ دو کھرب روپے بینل اقوامی سطح اور ڈومیسٹک سطح سے کل ملا کے ایک اشاریہ دو کھرب روپے کرز اٹھا چکا ہوا ہے اپنی نیشنل موٹر ویس کو گروی رکھوا کر یہ جن موٹر ویس پر ہم ٹربل کرتے ہیں یہ جون دوہزار بائیس کی اخبارات کی خبریں میں آپ کو بتا رہا ہوں فیکٹس بتا رہا ہوں کہ یہ خبریں چھپی ہیں کہ پاکستان اپنے اے پوٹس کو گروی رکھوا کر ہیں جہاں پہ ہماری وفاقی کابینہ نے جون دوہزار بائیس میں ہی جو ہے اسلامباد میٹرو جو ہے اس کو گروی رکھانے کی اپروول دی جی ٹی روڈ کے کچھ حصوں کو گروی رکھانے کی اپروول دی اسلامباد ایکسپریس ہائیوے کو گروی رکھانے کی اپروول دی مکران کوسٹل ہائیوے کو گروی رکھانے کی اپروول دی انڈس ہائیوے کو گروی رکھانے کی اپروول دی اور اس کے علاوہ اسی سال جب یہ پی ڈی ایم حکومت آئی ہے انہوں نے ایک تو یہ ساری اپروولز دی ہیں اسلامباد میٹرو کو گروی رکھوانے کی جی ٹی روڈ کو اسلامباد ایکسپس وے کو مکران کوسٹل ہائیوے کو انڈس ہائیوے کو اور اس کے علاوہ کراچی کا جو ساحل ہے اس کی ساحل کی جو پٹی ہے اس کے اوپر جو انفرسٹرکچر ہے مشرق مغرب اس کو گروی رکھوانے کی پی ٹی ڈی سے کے ہوتیلز گروی رکھوانے ہیں اسلامباد سپورٹس کامپلیکس کے کچھ حصے اور موجودہ حکومت نے پچھلے آٹھ مہینوں میں جو مینجمنٹ کی ہے اس کے نتیجے میں جو اب نتائج سامنے آ رہے ہیں اس سے پاکستان کے ڈی فورٹ کے حوالے سے باتیں ہوئے ہیں تو اس کو بڑا اس وقت گورنمنٹ کو جو ہے سیریسلی دیکھنا پڑے گا سوچنا پڑے گا اور میں ریکویسٹ کروں گا تمام سٹیک ہولڈر سے یہ اب صرف گورنمنٹ کی بات نہیں ہے یہ ریاست پاکستان کی بات ہے جیسے میں نے پہلے آپ سٹیک ہولڈر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سیریسلی دیکھیں تو یہ ایک الامنگ سیچویشن ہے یہ سب سے پہلے ایڈمیٹ کریں اس کے بعد اس کا توڑ کریں اور اس کے بعد اس کے مطابق گورنمنٹ کو مینج کریں اور پاکستان کو اس کرائیسز میں سے نکالیں فیلال تو کرائیسز میں سے ہم نکلیں بڑی بات ہے اس کے بعد اگلی سٹیج آئے گی کہ ہم نے ترقی کیسے دے